بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمید بھٹی اہم ترین موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے حکومت اتحاد کا شراضہ بکھرنے لگا اہم اتحادیوں نے الگ ہونے کی دمکی دے دی حکومت پاؤں میں پڑ گئی عمران ہاں کے مادی کی گلدیوں کا ایک صلاف اگلا لا ملک کیا ہوگا حکمت عملی مکمل عمران ہاں ڈٹھ گئے مارچ میں الیکشن کی آفر کو عمران ہاں نے ریفیوز کر دیا میکسیمم جنوری تک الیکشن کرانے کا مطالبہ حکمرانوں کو عوامی صلاف کا خوف الیکشن سے فرار بلدیاتی الیکشن سے سندھ حکومت نے فرار اختیار کر لیا عمران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور سندھ میں وعد یا شکست کے بعد سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے مطالبے پر ان کے قریبی عزیز چیف الیکشن کمیشن نے کراچی کے ساترہ اضلاع میں ہونے والے الیکشن منصوب کر دیئے جس پر سراج الحق نے پاکستان عطی اسلامی کے سربراہ نے کہا کہ حکومتی دباؤ پر الیکشن منصوب کرنا عوامی رائے کا پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے ناظرین عمران ہاں کی جانب سے ڈیڈ لائن کا اعلان کے بعد حکومتی اتحادی بھی سخت پریشانی کا مبتلا ہے کہ اگل الیکشن میں ان کی کامیابی ناممکن ہے اور پاکستان طریقے انصاف کو شکست دینا ممکن ہی نہیں رہا جس کی وجہ سے حکومتی اتحادیوں نے خود مجودہ مسلم لیگ نون کو آنکھیں دکھانے شروع کر دی اور یہاں تک کہ تین جماعتوں نے کہا ہم آپ سے الگ ہونے لگے ہیں آپ کا بیگج نہیں اٹھا سکتے اپنے آپ نے اپنے مقدمات تو ختم کر لی ہیں عرب و روپے کے کیس ختم کر لی ہیں جبکہ اگر خصوصاً ایم کیو ایم نے دھمکی دی کہ اگر تین دن کے اندر اندر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم حکومت سے الادی اختیار کریں گے اگر اس موقع پر ایم کیو ایم حکومت سے الادہ ہوتی ہے اور بات جماعت الگ ہوتی ہے تو صدر پاکستان فوری طور پر وزیر آزم شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم سادر کریں گے جس کے مطابق وہ ایک فیصد بھی اکثریت ثابت نہیں کر سکتے اور یہ اسمبلییں خود با خود ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تا ہم پیپس پارٹی نے بھی اپنی ڈیمانڈ بڑھا دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عاصف علی ذرداری نے نواز شریف کو لندن میں فون کر کے کہا آپ نے اپنے اپنے بچوں کے اپنی فیملی کے مقدمات ختم کرا لیے ہمیں ہماری اقتدار میں ہماری وجہ سے آپ اقتدار میں آئے ہمیں حصہ نہیں دیا جا رہا وفاق میں ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تا ہم پیپس پارٹی اور نون لیکی انڈر سٹینڈنگ ہے کہ میڈیا میں ان باتوں کو خفیہ رکھے لیکن عاصف علی ذرداری بھی مجودہ حکومت کے روئیے سے نالا ہے جبکہ ایم کیو امور باب پارٹی نے کھل کے اظہار کر دیا کہ مجودہ حکومت کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے ناظرین حکومتی تحادیوں کی بنیادوں جن بنیادوں پر کھڑی تھی جو کسی بھی وقت زمین بود ہو سکتی ہے انہوں نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے ایم کیو ایم کے وسیم اختر کا کہنا ہے کہ مسلم لیکنون اور پیپس پارٹی سے مل کے ہم سرا سر خسارے میں رہے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی بھی کی گئی اور ہمیں دھوکہ بھی دیا گیا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا صرف اس کی بینی فشری بلانا فضل الرمان ایم کیو ایم او مسلم لیکنون اور پیپس پارٹی ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ایم کیو ایم نے امران ہاں سے راہے الگ کرنے کو اپنی بڑی گلتی بھی تسلیم کر لیا ہے ایم کیو ایم نے امران ہاں سے لیدگی جو مجبوری میں کی گئی اسے اپنی گلتی کا اطراف کر لیا ہے اب وہ مجودہ حکومت سے جان چڑانے کی تیاری کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مجودہ حکومت کو ایسے موقع پر چھوڑیں گے تو یہ حکومت کسی بھی صورت اعتماد کا وورڈ نہیں لے سکتی کیا مجودہ حکومت کھوکلی بنیادوں پر ریت کی دیواروں پر کھڑی اب بظاہر بادی النظر میں ممان لگ رہی ہے تہم اصل فیصلے طاقتور حلقے ہی کریں گے ناظر مجودہ حکومتی اتحاد میں جن دو جماعتوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے جنہیں عوام نے ٹوٹل مسترد کر دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کا بات سننے کے لیے تیار نہیں ان میں خود مقدمات ختم کرانے والی ارب اور بے کی منی لارننگ کے کیس اور دوسرے سنگین مقدمات ختم کرانے والی سب سے زیادہ لوزر خود مسلم لیگ نون رہی ہے اور دوسرے نمبر پر ایم کیوں تیسرے نمبر پر ملانا فضل الرمان چوتھے نمبر پر اے این پی حکومت نے مسلم لیگ نون نے خود تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے سنوالی بات کی ہے ایم کیوں ایم کو خالیہ الیکشن میں بترین عوامی رد عمل کا سامنا کڑا پڑا اور شکست فاش ان کے حصے آئی جس کے بعد انہوں نے اب اپنا الٹی میٹم دے دیا ہے کہ ہم تو چلے پردیس یعنی کہ ہم حکومت کو چھوڑ چلے ہیں گورنن نے کامرانڈ سوری کو گورنن لگوانے کے بعد ایم کیوں ایم کو ویسے ہی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے آج خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم پاکستان شباز شریف سے ملاقات میں اپنے تحوزات سے ان کے سامنے رکھے اور الٹی میٹم دیا کہ انف اب آپ کا بوجھ اٹھا کر ہم زمین بوز ہو جائیں گے ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے جب کہ کہا جارہا کہ ایم کیوں پہ دوبارہ الطاف حسین اپنی گریفت مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیا پسے پڑھدہ الطاف سین کے ساتھ بھی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کوئی ختمی رائے دینا یقیناً نہ مناسب ہے جب تک کہ کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی پسے پڑھدہ خاصی چیزیں چل رہی ہیں دوسری جانب ناظرین سابق وزیر اعظم اور پاکستان طریق کے انصاف کے مقبول ترین لیڈر عمران حان حکومت کے دوران ہونے والی گلتیوں کا ایک بار پھر تسلیم کر لیا ہے ان میجر ان کی گلتیوں میں عثمان بزدار کو وزیر اعلا پنجاب تائینات کرنا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ڈیمیج وہ پنجاب میں ہوئے اور ان کے منعرہ فراقین کی تعداد بھی پنجاب میں تھی پندرہ سترہ جولائی کا لیکشن ہو اس میں عثمان بزدار نظر ہی نہیں ہے سولہ اکتوبر کی عمران ہاں کی تاریخی فتح ہو لیکن اس میں عثمان بزدار کا حصہ زیرو رہا لگتا ہے کہ عمران ہاں صاحب کو اپنی اس گلتی کا بھی احساس ہوا ہے جس پر انہیں صحافیوں سے گفتون کرتے ہوئے عمران ہاں نے کہا کہ مجھے اپنی گلتیوں کا اقتراف ہوا ہے اندہ حکومت ملی تو ایسی گلتییں نہیں کریں گے اچھی بات ہے ناظرین جو شخص اپنی گلتیوں کی تلافی کر کے بہتری کی طرف جاتا ہے تو کامیابی کی منزل اس کے اور قریب ہو جاتی ہے عمران ہاں کی یہ بات اچھی ہے کاش وہ اگر انہیں حکومت ملتی ہے تو ان گلتیوں کو نہ دورائیں صحافیوں سے گفتون کرتے ہوئے عمران ہاں نے آرمی چیف کو کے بارے میں کہا کوئی بھی آ جائے مجھے فرق نہیں پڑتا آرمی چیف فوج کا ہوتا ہے آرمی چیف کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا تو میں نے کسی بھی طریقے سے مجھے کسی پر بھی کوئی اتراز نہیں میں عوام کی طاقت کے بل بوتے پر الیکشن میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا عمران ہاں کہا تھا چوروں کے کیسز ختم ہو رہے ہیں ڈاکووں کے ملک کا خزانہ لوٹنے والے ملک کو نقصان کرنے والے ملک کو دیوالیا کرنے والے کرزوں کی دلدل میں پسانے والے مہنگائی کی برسات کرنے والوں کے کیس ختم ہو رہے ہیں میں اس کو تسلیم نہیں کرتا نہ کروں گا اور انہوں نے کہا لانگ مارچ بہت جلد اور ضرور کروں گا عوام کی طاقت میرے ساتھ ہے مجھے اب بساکھیوں کی ضرورت نہیں لولی لگڑی حکومت لینے سے بہتر ہے میں ایسے ہی ٹھیک ہوں میں شفاف الیکشن سے ہی آؤں گا جب بھی اقتدار میں آیا برپور طاقت سے آؤں گا اور وزیر آدم کے اختیارات استعمال کر کے دکھاؤں گا یہ بہت سو کو میسیج ہے انہوں نے عمران ہاں نے کہا کہ میں اب آئینی طرح میم کر کے ملک اور عوام کے حقوق کی پاسداری کا جو خلف لیا ہے اس کے مطابق ہر ممکن اقدامات کروں گا اور تمام اداروں کو آئینی اور قانون میں رکھ کر ان سے کام لینا لوں گا حکمران اتحاد کو الیکشن کی صورتحال میں اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے اسی لیے سندھ حکومت نے بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئی ہے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ اس الیکشن ملتوی کر دیئے جائے منصوب کر دیئے جائے بلدیاتی الیکشن جو ریڑ کی ہڈی تھی جس پر کراچی کے ساتھ ازلام الیکشن ہونے تھے کسی ایک جگہ سلاب نہیں آیا لیکن الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی پردور فرمائش پر سرے ہم تسلیم کرتے ہوئے الیکشن منصوب کر دیئے اور کہاں پندرہ دن بعد غور کروں گا جبکہ وہاں سلاب کا نام و نشان بھی نہیں سندھ میں کیا سولہ دو سولہ اکتوبر کی واضح اکثریت فتح حکومتی اتخاد میں الیکشن لڑنے کی سکت ہی کھوگ چکے ہیں کیا وہ عمرانہ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اور سال بعد الیکشن پر بھی وہ عمرانہ کا بادی النظر میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے ازاد حلقوں کے مطابق کراچی میں بلدیاتی انتہاوت ہو جاتے تو اس وقت پی ٹی آئی کے میر کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا اس سلسلے میں کراچی کے بہت سارے غیر جانب در صحافیوں اور سیاستداروں نے کہا کہ اس وقت تاریخ میں پہلی دفعہ کراچی میں پاکستان طریقہ انصاف کے میر کام میر کی کامیابی وادیہ نظر آ رہی تھی جس وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اور ایم کیوں میں نے الیکشن سے فرار کا راستہ استعمال کیا ناظرین اس موقع پر ایک تو چیف الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت اور واقعی حکومت کی روکیسٹ پر کراچی میں ہونے والے سات اضلاع کے الیکشن منصوب کر دیا دوسری طرح پنجاب پر پریشن ڈال رہے ہیں کہ آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں آپ کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے یہ دورہ میار الیکشن کی جانمداری ظاہر کر رہا ہے ناظرین سراج الحق جماعت اسلامی کے سربراہ نے کہا کہ سندھ کے الیکشن منصوب کرنا جہاں بارش اور بسحلاب کا نام نہیں وہ الیکشن کمیشن کی بددیانتی ہے اور انہوں نے سندھ حکومت کے دباؤ اور ملی بھگت سے منصوب کیا ہم اس کے خلاف اتجاج کریں گے دوسری طرف عمران ہاں نے آخر میں صحافیوں سے کہا کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جو مسلط کی گئی مجھے مختلف کیسوں میں الجا کر مجھے خوف زدہ کر رہی ہے جان سے مار دینے کی ذمکیاں خوف زدہ کر رہی ہے نہ ملک سے باغا تھا نہ باغوں گا اور یہاں ہی رہوں گا اور امپورٹڈ حکومت کو بھگا کر چھوڑوں گا میں میدان چھوڑنے والا نہیں ہوں ناظرین کور کمانڈر کی اہم ترین پریس کا صحیح اس میں کیا ہوا اس کو پھل کبھی ذکر کریں گے یہ کور کمانڈر کی کانفرنس اہم ترین فیصلے کیے گئے خارجی اور داخلی معاملات پر غور کیا گیا اور پاکستان کے نیوکلئر پاور پر اعتماد کا اظہار کیا اور الحمدللہ پاکستان کا نیوکلئر پاور دنیا میں محفوظ ترین پاور ہے پاکستان کی ساری صورتیں سیاسی آپ تک رکھی عمران ہاں کو کہا جا رہا ہے مارچ میں الیکشن کرانے کا لولی پاپ دیا گیا جس پر انہوں نے رفیوز کر دیا اور عمران ہاں نے کہا مارچ اکتوبر میں ہوگا ساری صورتیں آل آپ کے سامنے رکھی عمران ہاں اگر دیر کی تو طریقے انصاف اور صحافیوں پر تشدر اور ظلم بڑھتے جائیں گے اور عمران ہاں کی دیر ان کی گھاڑی گزر جائے گی لیکن بظاہر عمران ہاں اٹل ہیں کہ اکتوبر میں ہی لانگ مارچ ہوگا ساری صورتیں آل آپ تک رکھی کل کیا ہوگا آنے والی ڈویلمنٹ سے اگاہ کرتے رہیں گے پاکستان زندہ بات